اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں ناد خامکار محمود حاشمی اور آپ سب کو ایک بار پھر میرے یوٹیوب چینل پر خوش شام دید دوستو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ آپ کی آواز انچے سوروں میں کیوں دب جاتی ہے ٹھیک ہے میں نے اس ٹوپک پر کافی ویڈیوز بنائی ہیں کہ انچے سوروں میں کیوں پھٹ جاتی ہے تو آپ ان کو دیکھ لیجیے گا اب آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ کیوں دب جاتی ہے اور دبنے میں اور پھٹنے میں فرق ہے پہلے یہ دیکھ لیں پھٹنے کے آپ نے اوپر آواز لگی واز کریش ہوگی ٹھیک ہے سور ہی نہیں لگ رہے دبنے کا ملکہ یہ کہ سور لگ رہے ہیں لیکن آواز کا ٹون جا کے پتلا ہو رہا ہے اوپر جا کے واز آپ کی جیسے یہ ہے پتلا ٹون میں کھول کے بھی بتا دیتا ہوں کس طرح یہ ہے کھلا ٹون اور دبنے والی واز کے اوپر جا کے واز دب گئی آپ کی کھلتی نہیں تو اس کا کیا حال ہے تو اس کی وجہ پہلے ہم جان لیں تو وجہ میں ہی حل موجود ہوتا ہے جو وجہ اس کو آپ آپ اسے وجہ کو دور کر دیں گے اکھار کے پھینک دیں گے تو ذاری بات اس کا حل نکل آئے گا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو دوستو اکثر اب آپ ریاض کس طرح کرتے ہیں ان کا ریاض کرنے کا طریقہ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی آواز کھلنے باتی دبی رہتی ہے مطلب ریاض وہ کریں یا نہ کریں وہ الگ بات ہے اکثر بیٹھ کے وہ گنگناتے رہتے ہیں اور کیا گنگناتے ہیں وہ اپنے اس ٹون میں گنگناتے ہیں وہ اس ٹون میں گنگناتے ہیں یہاں مطلب یہ اس ٹون میں وہ گنگناتے رہتی ہیں تو اس ٹون میں گنگنانے سے فائدہ نہیں ہوتا نقصان ہے اس ٹون میں گنگنانے سے آپ کی آواز وہ جب گھڑ گھڑ جاتی ہے اندر اندر ٹھیک ہے اسی طرح آپ ہم ہم آپ جب کریں گے ان پر اور صرف انہی پر یہ آپ اگر ریاض کریں گے آپ کی پاس گھڑ جائے گی دب جائے گی اور آپ کی آواز پھر کبھی کھل کے نہیں لگ پائے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو آپ اس سے اجتناب کریں نمبر دو بعد میں آپ کو بتا دوں لیٹ کے ریاض نہیں کرنا لیٹ کے ریاض کرنے سے بھی آواز دب جاتی ہے آج کی بہت شورٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک اچھی بات بتا دیا اس سے شورٹ نہیں میں کر سکتا لیکن یار اگر آپ لوگ اگر میری اس کاویس سے راضی ہیں تو یار لائک سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ